اسلام علیکم دوستو اپنے یوٹیوب چینل آل ان مان منچنباد کے ساتھ میں ہوں غلام مصطفیٰ تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی معلوماتی ویڈیو کو دوستو اس دنیا میں لگ بگ ایک سو پچانویں ممالک ہیں مگر جب بھی کسی ملک کامی جو ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہمیں کروڑوں لوگ اور ایک بڑے رکبے کا خیال ہوتا ہے بیسے تو اس قرعہ عرض پر بہت بڑے بڑے ممالک ہیں جن کا رکبہ جو ہے وہ لاکھوں مربع میل سکیر میں ہے لیکن ساتھ ساتھ کچھ ایسے ممالک بھی موجود ہیں کہ جن کا رکبہ بہت ہی کم ہے مطلب ان کا رکبہ چند کلومیٹر تک ہی ہے یعنی کہ شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے مگر اس سب کے باوجود ان سب ممالک کی اپنی حکومتیں اپنا ایک سٹینڈر ہے اور اپنا ایک پاسپورٹ بھی ہے اور اپنا ایک کلچر بھی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ ایسے ممالک دکھانے والے ہیں جو سائز عبادی اور رکبے میں حیران کن حد تک چھوٹے ہیں تو پانچویں نمبر پر جو کنٹری آتا ہے اس کا نام ہے ٹوالو یہ بہرہ اوکیا نوس سے اسٹریلیا کے شمال مشرق میں واقع ہے اس ملک کا رکبہ محض چھبیس مربع کلومیٹرز ہے جس کی ویسے یہ دنیا کا پانچویں چھوٹا ترین کنٹری ہے اور اگر اسے اسلام آباد کے رکبے سے کمپیر کیا جائے تو یہ اسلام آباد سے تقریباً چونتیس گنا چھوٹا ایک ملک ہے اس ملک کی آبادی دس ہزار ہے مطلب اس کے اندر دس ہزار لوگ رہتے ہیں سڑکوں کی لمبائی آٹھ کلومیٹر تک ہے اور اس کے اندر ایک ہی ہسپتال موجود ہے کسی دور میں یہ برطانیہ کے قبضے میں تھا اسے انیس سوٹھتر میں آزادی ملی ٹوالو کی لوکیشن کچھ ایسی ہے کہ یہاں پہ دہشتگردی بہت زیادہ ہے جس ویسے یہ ٹیوریزم کے حوالے سے یہ ملک جو ہے یہ کچھ زیادہ اہم نہیں ہے نمبر چار ناورو دوستو اسٹریلیا کے مشرق میں واقعہ ناورو بھی دنیا کا چھوٹا ترین ملک ہے اسی کی دہائی میں ناورو میں میز فاسفیٹ مائننگ ہی ہوا کرتی تھی مگر اب یہ سیاہوں کا مرکز ہے فاسفیٹ کا قدرت زکار کی ویسے کسی دور میں یہ بہت خوشحال تھا لیکن اب جو ہے وہ زکار بود ختم ہو چکے ہیں اور اس میں اسی فیصد بے روزگاری پھیل چکی ہے اس ملک کی ایک اور بڑی وجہ شہرت اس ملک کا مٹاپہ بھی ہے یہاں کے 97 فیصد مرد اور 93 فیصد عورتیں مٹاپے کا شکار ہیں یہاں کا رقبہ محض 21 مربع کلومیٹرز ہے جس ویسے یہ دنیا کا چوتھا سمائلسٹ کنٹری بھی ہے نمبر تین مناکو یہ ملک بھی حیران کن حد تک چھوٹا ہے اس ملک کی خاصت یہ ہے کہ یہاں پہ عرب پتی اور خرب پتی لوگ جو ہے وہ آباد ہیں اس ملک کا رقبہ محض 2 مربع کلومیٹر ہے جس ویسے یہ دنیا کا تیسرا چھوٹا ترین ملک ہے اس کے تین اطراف گرہ فرنچ بارڈر اور ایک سائیڈ پہ بہرہ روم پھیلا ہوا اس لئے یہاں کے زیادہ تر لوگ فرنچ بولتے ہیں اس کی آبادی تقریباً 36 ہزار ہے جس ویسے یہ دنیا کا سب سے زیادہ گنجان آباد ملک کہلاتا ہے اس ملک کی خاص بات یہاں کی فارمولا 1 ریس ہے نمبر دو ویٹیکن سٹی دوستو یہ اسائیوں کا سب سے زیادہ مقدس شہر ہے اور دنیا کا دوسرے نمبر پہ سب سے چھوٹا ملک بھی ہے یہ اٹلی کے شہر روم کو مکمل اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں اس کا رقبہ محض 0.44 مربع کلومیٹر ہے نمبر ایک سی لینڈ دوستو کیا آپ نے یہ ملک کبھی دیکھا ہے جس کا نام ہے سی لینڈ اسے دیکھنے کے بعد آپ واقعی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ واقعی کوئی ملک ہے یا پھر سمندر کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا کلہ مگر یہ واقعی ایک ملک ہے اسے دنیا کا سب سے چھوٹا ملک جو ہے وہ مانا جاتا ہے جس کا رقبہ محض 0.25 کلومیٹر سکیر کے ایرئے میں ہے یہ ملک صرف دہی سو میٹر کا ہے اس جگہ کو ملک کا سٹیٹس تو نہیں مل پایا کیونکہ دوسری جنگ عظیم میں اس ملک کو برطانیہ نے دنیا پہ نظر رکھنے کے لیے اپنا ہیڈ کارٹر بنایا تھا سی لینڈ چونکہ انٹرنیشنل وارٹرز میں آباد ہے اس لیے چاہے اسے ملک کا سٹیٹس ملے نہ ملے لیکن ان کی ایک اپنی گورنمنٹ اور ایک اپنا پاسپورٹ ہے اور یہاں کی آبادی تیس لوگ ہے یعنی کہ یہاں پہ صرف اور صرف تیس لوگ رہتے ہیں امین ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ